السلام علیکم ہماری سلیو ڈیزائن بنانا سیکھیں گے بہت ہی خوبصورت یہ اپنی سلیوز کو پینے کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے اب یہاں پر آپ نے بلکل یہاں پر تین انچ پر کٹ لگا لینا ہے دیکھیں میں نے لگا لیا اور یہ آپ نے لمبی پٹی لینا ہے تقریباً دو انچوڑی اور جتنی لمبی چاہیے اتنی لمبی دیکھیں 12 انچ ہے تو اگر دبل کریں تو ہمارا آئے گا چوبی سنچ اس طرح سے آپ نے لمبی پٹی کو کٹنگ کرنا ہے اب پہلے ہم آگے سے موڑیں گے جو ہم نے کٹ لگایا اس طرح سے موڑیں گے ہم دیکھیں اس طرح سے بلکل باریک موڑنا ہے ہم نے اس طرح سے یہاں سے موڑ لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح موڑیں گے اس طرح موڑنے کے بعد ہم نے سلیپس کے آگے دیکھیں ہم نے ہماری موری آئے گی تقریباً آٹھ انچ تو ہم نے آٹھ انچ کے حساب سے موری میں چونٹ لگانی ہے اس طرح سے ہم ناب کریں گے کہ ہماری جو موری ہے وہ آٹھ انچ آئے تو اسی طرح سے ہم چونٹ دیں گے یہ دیکھیں ہماری موری آٹھ انچ آ رہی ہے یہ جو ہم نے پٹی کٹن کی دو انچ اوڑی اور چوبی سنچ لمبی تو اس پٹی کو ہم اس طرح ڈبل کرتے ہوئے اس کا سینٹر کرتے ہوئے اس طرح موریں گے اور یہاں پر کٹ لگائیں گے ہم ہماری موری آٹھ انچ ہے تو آٹھ انچ کا آدھ آئے گا چار انچ تو ہم اب یہاں سے چار انچ نابتے ہوئے دیکھیں یہاں سے چار انچ اس طرح سے ناب کرتے ہوئے یہاں پر کٹ لگا لیں گے پہلے نشان لگائیں گے اس طرح سے اب یہاں پر کٹ لگا لیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لگانے نشان اس کے بعد پٹی کو اس طرح کریں گے ہم اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح سلائے لیں گے یہ دیکھیں اتنا ہم نے کپڑا اندر رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح سلائے لگانی ہے اور جو ہم نے کٹ لگایا وہاں تک ہم نے اس سلائے کو روک دینا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سلائے لگائیں گے آگے والے کٹ سے لیتے ہوئے سینٹر والے کٹ کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے اور اس کٹ سے ہم نے سلائے لگانی ہے وہ یہاں سے اس طرح کر لیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سلائے لگانے کے بعد ہم نے مشین والی سوئی لینا ہے اور اس سے اس پٹی کو سیدھا کرنا ہے اس طرح سے ہم نے بلکل کپڑے کو اندر لیتے ہوئے اس طرح سے ہم کپڑے کو اندر لیں گے سوئی کی مدد سے اور جو ہماری کھلی سائٹ ہے اس طرح سے ہم سیدھا کر لیں گے اپنی اس پٹی کو سوئی کو یہاں سے ہم نکال لیں گے اس طرح اور پھر ان کی نوک کو سیدھا کریں گے یہاں سے پٹی کی دوسری سائٹ سے ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے پٹی کو آپ کو مشین والی سوئی سے مشکل لگے تو آپ بال پھر لیں اس سے بھی آسانی سے آپ کی پٹی سیدھی ہو جائے گی نوکوں کو ہم نے سائی سے نکال لیں یہاں سے پٹی کو ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھیں پوری پٹی ہم اس طرح سیدھی ہوگی یہ دیکھیں پریس کر لیا ہم نے پوری پٹی کو سائی سے اور یہ دیکھیں یہ جو ہماری جگہ کھلی ہے جو ہم نے کھلی جگہ رکھی اس میں اپنی موری کو رکھیں گے ہم جس موری میں ہم نے چونٹ لگائی ہے اس طرح موری کو رکھیں گے ہم یہاں سے آدھا ہی تقریباً اندر دیتے ہوئے اور پھر ہم اس طرح سے ملکل اندر دیتے ہوئے اپنی موری کو ہم سائی لگائیں گے یہاں سے یہ دیزائن سلنے میں بہت آسان ہے خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن سلیف ڈیزائن یہاں تک ہم نے جہاں تک کھلا رکھا وہاں تک ہم اس طرح موری کو اندر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے بلکل ہم نے سیٹ کرتے ہوئے رکھنا ہے نیچے سے بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ نیچے سے بھی ہماری سلائی سائی آئے بلکل کپڑے پر آئے اس طرح سے پکا کرتے ہوئے ہم دھاگے کو کٹ کر لیں گے یہ میں نے کم سائیز میں بنایا آپ اپنے ساپ سے سائیز لیں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے بھی دیکھیں ہماری بلکل سائیس لائی آئی ہے پٹی کے اوپر آئی ہے اب ہم اپنی موری کی فٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم نے یہاں سے لینی ہے فٹنگ یہاں سے ہم ناب کریں گے کہ ہماری تین اج سے آگے لیں اپنی فٹنگ نشان لگا لیں گے ہم تین اج پر اس طرح سے ہم نے یہاں سے تھوڑا سا پکا کرتے ہوئے اپنی سلیو کی فٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ جگہ ہماری اس طرح آئے گی یہ دیکھیں پہننے کے بعد آپ کی سلیو اس طرح آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی